سلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ہے مسلمان اپنی یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ چل لیے چکا ہوگا کہ کل پانچ اگرس سے چھے کنٹریز کے لیے یو اے فلائٹس اوپن کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے مختلف رولز سامنے آ رہے ہیں اب یہ بھی دوستو جو خبر آئی ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے جی دی آر ایف ایٹی آوالے سے بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں دوستو آپ کو جی دی آر ایف کے بارے میں تھوڑی سی میں ڈیٹیل یہاں پر شورٹ سی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نہ یہ ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیو آپ کو پہنچ رہے ہیں تو دوستو کل جب فلائٹس اوپن ہونے کے حوالے سے اناؤسمنٹ کی گئی اعلان کیا گیا تو وہاں پر کچھ رولز بتائی گئے تھے جس کے اندر آئی سی ایک یا دوستو جی ڈی آر ایف کے اپروول کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا صرف یہ تھا کہ آپ کو دو ویکسین لگی ہو نہیں ہو دو ڈوز جب آپ کو لگ جائیں تو دوسری ڈوز کے بعد آپ نے کم سے کم چودہ دن اپنی کنٹری کے اندر گزارنے ہیں آپ کے بعد دوستو جو ویکسینیشن کا عمل آپ نے کیا ہے اس کا سرٹیفیکیٹ موجود ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کا پی سی آر ٹیسٹ پی سی آر ٹیسٹ کے علاوہ دوستو ائرپورٹ میں آپ کا ریپٹ کوویڈ ٹیسٹ اور ساتھ میں جب آپ یو ای میں انٹری کریں گے تو لینڈنگ کے بعد آپ کا پھر سے پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد دوستو جو دوسری خبریں آنے شروع ہوئیں اس کے اندر پھر یہ بتایا گیا کہ آپ کو ایسی اے کے اپروول کی ضرورت پڑے گی ابھی دوستو جو خبریں آنے شروع ہوئی ہیں اس کے اندر ابھی مزید اپڈیٹ یہاں پر آ رہی ہے جس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کو جی ڈی آر ایف اے کے اپروول کی ضرورت پڑے گی جو لوگ دوبائی کے اندر موجود ہیں ان کو بتا ہے کہ اگر ان کا ویزا دوبائی کا ہے دوبائی کے اندر دوستو وہ لینڈنگ کریں گے ائرپورٹ میں تو آپ کو جی ڈی آر ایف اے کے اپروول کی ضرورت پڑے گی اور یہ کن کنٹریز کے لیے ہیں اس کے اندر انڈیا اور پاکستان سری لنکا نیپال نیجیریا اور یوگینڈا شامل ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جی ڈی آر ایف اے اس کنٹریز کے لیے اپروول کی ضرورت ہے جس کے اندر دوستو سختیاں تھی یعنی جس کے اوپر پبندیاں تھی تو یہ تمام کنٹریز اسی کٹیگری میں شامل ہو رہی ہیں تو اس لیے آپ کو جی ڈی آر اے اپروول سب سے پہلے ضرورت پڑے گا بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جی ڈی آر ایف اے کے اپروول کے لیے اپلائی کرنا ہوگا ان کا ٹائم لگے گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا آر اے ڈی سگنل گرین ہوگا تو ان کے لیے تو پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن دوستو آپ ابھی سے جی ڈی آر ایف اے کے اپروول کے لیے یا پھر آئی سی اے کے اپروول کے لیے اپلائی کریں ان دونوں کا جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آئی سی اے اپروول کے لیے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے کیسے ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ کو دوستو وہاں پر ٹرائی کرنی ہے کیا کہے چیزیں وہاں پر آپ کو فلپ کرنی ہیں اور جی ڈی آر ایف اے کے اپروول کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار کرنا ہوگا تاکہ آپ کو دوستو اس حوالے سے پوری تسلیح ہو سکے اور اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو امید ہے دوستو ویڈیو جس مقصد کیلئے میں نے بنائی ہے وہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے دوستو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ